اور کب تک جمہو کشمیر سے سرکشا بلوں کی شہادتیں ہو دی رہے گی یہ جواب بنتا ہے مہودی جی آپ کا یہ چاہیے ہمیں نیشنل انویسٹیگیشن کی انکوائیری کی آخر پنچ سورنکوٹ میں اتنے سرکشا بلوں کے ہوتے ہوئے آتنکوادی کہاں سے آ رہے ہیں بھائی پاکستان مردہوال مردہوال پاکستان مردہوال پاکستان مردہوال بارتی شہید امر رہے بارتی شہید امر رہے پاکستان سے جنگی آئلان کرو بارتی سنہ زندوان مارت کے شہید امر رہے مارت باتا کی موضی جید پاکستان سے جنگ کا اعلان کرو پاکستان مردہوال مردہوال پاکستان سے جنگ کا اعلان کرو جس طریقے سے آج جمہو کشمیر میں ماتم چھایا ہوا ہے جمہو کشمیر رہو لہان ہوا پڑا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے جمہو کشمیر وار زون جنگ کا چخاص بن چکی ہے جنگ کا میدان بن چکا ہے ہم نرندر موضی جی سے یہ مانگ کریں گے کہ جو حملے ہمارے سڑکشا ولوں کے اوپر ہر روز ہو رہے ہیں ہمارے کیپٹن شہید ہمارے کرنلز شہید ہمارے میجر شہید جمہو کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی تک شہید اور ٹارگٹ کھلیس ہر روز ہو رہی ہیں کہ کب تک یہ ہمارا جمہو کشمیر جنگ کا بیدان بن کے رہ جائے گا اور کب تک جمہو کشمیر سے سڑکشا ولوں کی شہادتیں ہو دی رہے گا یہ جواب بنتا ہے مہودی جی آپ کا یہ چاہیے ہمیں نیشنل انیلسٹیگیشن کی انکوائیری کی آخر پنچ سورنکوٹ میں اتنے سڑکشا بلوں کے ہوتے ہوئے آتنکوائدی کہاں سے آ رہے ہیں بھائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے آتنکوائدیوں کو پیسے پہلے پتا چل سک جاتا ہے کہ وہ خوش سڑکشا بل یہاں سے گزرنے والے ہیں کسے معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری سڑکشا میں چوک ضرور ہے اس لیے ہم یہ آپ سے مانگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مہت توڑ جواب دیا جائے پاکستان سے جنگ کا اعلان کیا جائے اور ساتھ میں رہنگیاں جتنے بھی ہیں جمہو کشمیر میں انہیں باہر نکال آ جائے پولیس کو چاہیے ٹیک ٹونز کریں موڈی جی امید شاہ جی اور راج ناسنگ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ 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 آتنک وانیوں کے علاق چلائے چممو میں بھی ایم نیشن کی اور کشمیر میں بھی جو ایم نیشن کی اور گھش پیٹھیوں کے آتنک وانیوں کی انسیٹریشن ہو رہی ہے اس کو آل کلیئر کر کے اس کے اوپر چل طریقے سے سختی سے پیش آئے جائے اور ہماری یہی مانگ ہے موڈی جی آپ کا بیان آنا بیان ضروری ہے پہلے بھی کتنی شہادتیں کیپٹن میجر شہید ہوگے سرکشہ بل شہید ہوگے آپ کا بیان نہیں آ رہا اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بیو کے کلگیت بلٹستان کو آپ ازاد کریں اور چممو کشمیر